السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر کلاس آئی ہوپ یو بل بی فائنگ ویڈا بلیسنگ اف اللہ فرسٹ و فول ویڈ دعا ربی زدنی علماء دیر کلاس آج ہم لیسن نمبر فورٹی سیون میں اپنے نئی ایکسرسائز کا آغاز کریں گے اور لاس لیسن میں ہم نے فور پائنٹ تھری اور اس سے متعلق جو سوالات تھے ان کو کیا اور آج ہم انشاءاللہ اپنی وک بک بھی شروع کریں گے تو آج ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں ایکسرسائز ہے فور پائنٹ فور اور اس کا پہلا سم ہے فل ان دی بلینگ یہ آپ نے صرف نوٹ بک ٹیکس بک کے اوپر کرنا ہے اور ان کی نوٹ بک کے اوپر نہیں کرنا آپ نے باکس جو آپ کو خالی نظر آ رہے ہیں جس طرح میں نے کیا سکس کو تھری کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے کیونکہ درمیان میں ملٹیپلائے سائن ہے سکس تھریدہ ایٹین سیمپل آپ نے ٹیبل لیڈنگ کرنی ہے اور سائن کون سا لگانا ہے وہ ان دونوں سائن انڈیگیٹ کی یہ ظاہر کر رکھیں ان کو آپ نے آپس میں ملٹیپلائے کر کے لکھنا ہے جیسے سکس کے ساتھ پلس کا سائن ہے اور مائنس کا سائن ہے تو فریم چارٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر سائن ڈیفرنٹ ہو تو ہمیشہ سائن مائنس آئے گا اور اگر سائن ایک جیسے ہو تو پھر پلس آئے گا مائنس مائنس ہو یعنی کہ مائنس ادھر بھی مائنس ہو اور ادھر بھی مائنس ہو تب بھی آنسر آپ کا پوزیٹیو میں آئے گا پلس پلس ہو تب بھی آنسر پوزیٹیو میں آئے گا اگر دو نمبروں کے ساتھ ڈیفرنٹ سائن ہوں گے تو آپ کا جو آنسر ہے وہ بھی مائنس میں آئے گا یعنی کہ ڈیفرنٹ سائن کے ساتھ آئے گا ہمیشہ مائنس میں آئے گا تو سکس تریدہ ایٹین ہم نے لکھا اور پلس مائنس مائنس ہے کیونکہ سائن ڈیفرنٹ ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس نے نائن لکھا ڈیش ایکول ایٹی ون ابھی اس یہاں پہ نائن کا ڈیبل کتنی مرتبہ پڑھا جائے کہ ایٹی ون آئے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اور اس کے ساتھ کونسا سائن انڈیگیٹ کیا جائے کہ آنسر ہمارا پوزیٹیو میں آئے تو یہاں پہ دیکھیں آنسر تب ہی پوزیٹیو میں آ سکتا ہے جب سائن ایک جیسے ہوں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا تو یہ باقی پارٹس آپ نے خود کرنے ہیں اور آپ کے سامنے ابھی جیسے کیا پلس 11 ہے ملٹیپلائے باکس ایمٹی تھا یعنی کہ خالی تو 11 کا ڈیبل اگر ہم 11 ٹائم پڑھیں تو ہمارے پاس 121 آتا ہے اور پلس اس نے یہاں پہ انڈیگیٹ کیا تو یہاں پہ ہم نے پلس اس نے شو کیا ہوئے اور پلس تب ہی آئے گا جب دوسرا ایلیمنٹ بھی دوسرا ڈیجٹ بھی پلس میں ہوگا اگر ہم اس کو ڈیفرنٹ سائن کے ساتھ لکھیں گے تب ہمارا آنسر مائنس میں آگا جیسے اوپر تھا تو ڈیر کلاس اس طرح سے آپ نے کوسٹن نمبر 1 اپنی نوٹ بک ٹیکس بک پہ کمپلیٹ کرنا ہے اور یہ آپ کی ورک بک ہے جس طرح ہم نے ٹیکس بک پہ کام کیا ہے بلکل سیم اسی طرح آپ نے پیج نمبر 44 اکرا ورک بک کا وہ آپ نے مکمل کرنا ہے کوسٹن نمبر 1 اور کوسٹن نمبر 2 امید ہے کہ یہ آپ کام آسانی سے مکمل کر لیں گے اور اس طرح ہماری ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہو جائے گی اور ایکسرسائز 4.4 اور کوسٹن نمبر 1 ہے جو اونسا وہ آپ نے ٹیکس بک کے اوپر کرنا ہے جو آپ کا ہونک ہے اور اکرا ورک بک کا جو پیج ہے وہ آپ نے 44 کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹیبل نمبر 19 بھی لرن کرنا ہے لکھنا نہیں ہے نوٹ بک کے اوپر صرف لرن کرنا زبانی یاد کرنا ہے تو انشاءاللہ نیکس لیسن میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ